ہم کسی سے ہم اپنا حق کا مطالبہ کر رہے ہیں اپنے انسانی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ہر پاکستانی کا حق ہوتا ہے اور امید رکھتے ہیں کہ اس ملک کے جو عدالتی نظام ہے یہ حق ضرور پہنچائیں گے اس وقت بھی پورے پاکستان میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدر زرداری کی کیس کو یہاں پنڈی میں ٹرائل ہو رہا ہے جبکہ الیجید جرائم سندکہ ہے الیجید کرائم سندکہ ہے کیس سندکہ ہے ایف آئی آر سندکہ ہے ملزم سندکہ ہے ایکیوز ایکیوزرس بھی سندکہ ہیں اور آپ کیس یہاں پنڈی میں چلا رہے ہو اور اس پنڈی میں چلا کے سہولیات نہ دے کے ہر جیالوں کو ان دور کے یاد دلوا رہے ہو جب آپ نے شہید ذلفقار علی بھٹو کو یہاں پنڈی میں رکھ کر اپنے حقوق سے محروم رکھا اور عدالتی قتل کروایا اب ہر جیالہ کو یاد دلوا رہے ہو آپ پا دیکھ رہے تھے ایڈیالہ جیل کے باہر بلاول بھٹو زرداری میڈیا کے سوالات کا جواب دے رہے تھے اور حکومت سے شکبہ کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ سابق صدر آسف علی زرداری کو جیل میں بنیادی سہولیات نہیں دی جا رہی انہوں نے کہا کہ میرے خاندان کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہم صرف اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں ہر پاکستانی کا حق ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ اعتصاب نہ ہو انویسٹگیشنز نہ ہو اس کے باوجود کہ سارا گیارہ سال تک صدر زرداری صاحب نے پہلے بھی جیل میں گزارا تھا کسی ایک انوکشن کے بغیر اور آج بھی جیل میں ہیں کسی کسی ایک انوکشن کے بغیر لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو جدو جہد ہے جمہوری جدو جہد ہے اس ملک کی عوام کی جمہوری حقوق کے لیے اس ملک کی عوام کی انسانی حقوق کے لیے اور اس ملک کی عوام کی معاشی حقوق کے لیے وہ جاری رہے گا اور ہم اس قسم کے ہرکنڈوں کی وجہ سے پیچھے نہیں ہتیں گے میں اپنا کراچی سے لے کی کشمیز کا جو سیاسی کامپین کا اعلان کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھارہ اکٹوبر پہ شاندار جلسہ کیا جہاں کراچی کے عوام نے اپنا پیغام پہنچایا ہے کہ کراچی کے عوام اس قدپتلی کے حکومت کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی 23 اکٹوبر کو میرا اگلا جلسہ ہو رہا ہے اور تھرپارکر کے عوام یہی پیغام اسلامباد تک پہنچائیں گے کہ پاکستان کے عوام اس نہ اہل نہ لائک حکومت کو کھر بیجنا چاہتے ہیں کھر بیجنا چاہتے ہیں کھر بیجنا چاہتے ہیں کھر بیجنا چاہتے ہیں کہ فضل رحمان کی جانب سے دکھایا گیا کہ ٹینڈے اٹھایا گیا لوگ پیلی کریں آج پی ٹی آئی کے کانتون ہم میں دیکھیں کہ وہ ٹینڈے اٹھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے جو لوگ اسلام بات کرمات کریں گے پہلا پیپلز پارٹی اگر پاکستان کو رکھا گیا کیا وہ پھر ٹینڈے اٹھائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی سیاسی مخالفین اعتجاج کیے لونگ مارچ کیے اسلام بات پھڑنے بھی رکھیں چاہوہ افتخار چودری صاحب کے لونگ مارچ چھو یا تارر قادری کے ہر نہ ہو پاکستان پیپلز پارٹی جو موری حکومت تھی عوامی حکومت تھی ہم نے نہ کسی اعتجاج کو روکا ہم نے ہر سیاسی طاقت کو یہاں تک دعوت دیا کہ اسلام بات آئے دھرنا دے ہم نے ان کو کھانا پہنچایا ان کا خیال رکھا اور سیاسی طریقے سے انگیج کر کے سیاسی حل نکال کے ان کو واپس بھی بیجے اسلام بات جو شہری تھے جو عوام تھے ان کا زندگی کو ان کے حقوقت حفظ بھی کیے اور ہمارے مخالف کا جو بھی حق ہے اعتجاج کرنے کا ان کو بھی موقع بھی دے انفورچنٹلی یہ لوگ تو سیاسی ہے ہی نہیں یہ کتپٹلی ہے اور کھلاری ہے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ملک چنانا جمہوری ملک چلانا پاکستان جیسے ملک چلانا ایک کرکٹ میچ نہیں ہوتا ہے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے ہر پاکستانی کا ذمہ داری ہے چاہ وہ آپ کا سپورٹرز ہو یا آپ کے مخالف کی سپورٹرز ہو اور اس وقت حکومت پہ یہ ذمہ داری ہوتا ہے حکومت پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا سیاسی حل نکالے دیکن نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی حل نہیں ہے اور اس سے مجھے مجھے اس سے کنسان ہے کہ ایسے یہ اتنے امچور ہیں ان کو نہیں پتا سیاست کیسے کرنا ہے کہ یہ سیچویشن this situation could get quite difficult اور ہم انرکی کی طرف جا رہے ہیں لو ان اوڈر کی سیچویشن کی طرف جا رہے ہیں کانسٹویشنل کرائیس کی طرف جا رہے ہیں اور اس حکومت کے پاس جیسے ہر جیسے معیشت پہ کوئی پلان نہیں ہے جیسے سیاست پہ کوئی پلان نہیں ہے جیسے گووننس پہ کوئی پلان نہیں ہے بیسے اس چیلنج کا حل نکانے کے کوئی پلان نہیں ہے آپ کے پیچھے پھر 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 سیاست پہ کوئی پلان نہیں ہے ساڈر زداری کے جہاں تک سہت کی معاملہ ہے پاکستان پیپلس پارٹی اور ساڈر زداری کے خاندان جو ہے تیزی سے صدر زرداری کا صحیح خراب ہوتا جا رہا ہے لیکن جیسے میں ہمیشہ کہتے ہیں آ رہا ہوں کہ صدر زرداری کا صحیح برا ہو سکتا ہے بیمار ہے لیکن اس کا غوصلہ بلند ہے اور اب تک وہ اور ہمیشہ کیلئے انشاءاللہ اپنے سلوپے اپنے نظریہ پہ جس کیلئے شہید محترمہ بین رضیر بھٹو نے قربانی دی جس کیلئے پہلے بھی صدر زرداری نے سارا گیارہ سال جیل میں گزارے تھے آج بھی جیل میں رہنے کیلئے تیار ہے ان کو ظلم برداشت کرنے کیلئے تیار ہے لیکن آپ کی جمہوری حقوق پہ آپ کے انسانی حقوق پہ اور آپ کے معاشی حقوق پہ سودہ بازی کرنے کو تیار نہیں ہے جہاں تک لڑکانہ کی پی ایس ایلیون کی الیکشن کی بات ہے ہم سب جانتے ہیں کہ الیکشن نہیں تھا سیلیکشن تھا اور ہم ہر فورم پہ ان کو بے نکاب کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ہی فیفن جو ہے جو فری ان فیر الیکشنز کا ایبزرورز ہوتے ہیں انہوں نے اپنا رپورٹ نکالا ہے جس میں فیفن نے نہ صرف نوٹ کیا کہ اس الیکشن میں ایرگولارٹیز تھے مگر یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ان کا انیلیسز کے مطابق ٹوینٹی وان پولنگ سٹیشنز میں ایمپروبابل ووٹنگ کی ایمپروبابل ووٹنگ کیا ہوتا ہے کہ جس ریٹ کے ساتھ ووٹنگ ہو رہا تھا جس تیزی کے ساتھ ووٹنگ ہو رہا تھا وہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے دھاندلی پاکستان ٹیپلس پارٹی نے پہلے بھی دھاندلی کا مقابلہ کیا آج بھی کرنے کیلئے دیار ہے ہر صورتحال کا مقابلہ کرنے کیلئے دیار ہے اور پاکستان کے عوام سندھ کے عوام میں جانتا ہوں ہمارے ساتھ ہے تیر کے ساتھ ہے حق کے ساتھ ہے کسی قدپٹلی اور سیلیکٹڈ کے ساتھ نہیں ہے اور جب یہ بیکس کھلیں گے آپ سب کو نظر آئے گا کہ دھاندلی ہوا ہے پہلے بھی ہم نے پہلے بھی ہم نے ان کو جھوٹ کو ایکسپوز کیا ان کا جھوٹ ایکسپوز ہوا اور یہ الیکشن ہوا اب بھی ہم ان کو جھوٹ کو ایکسپوز کریں گے اور یہ الیکشن